بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہوں گے خوش ہوں گے اللہ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں فرائیڈے ہیں جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن کا ریٹ ہے لیکن ریٹ سے پہلے آپ کو وہی بنگلہ دیش کیلئے کا اپڈیٹ ہے پیسے جتنا بھی بیجے گا بنگلہ دیش کا 29-30 کو ملے گا جتنا بھی پیسہ جمعہ رات کو گیا خمیس کو وہ اور آج جمعہ اور ہفتہ کا جتنا بھی پیسہ ہے 29-30 کو ملے گا ان کیس بہت زیادہ لیٹ ہوگا تو پھر بدوار کو جائے گا 31 کو نہیں تو 29-30 کو 100% پیسہ ملے گا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں آئے گا کیونکہ جمعہ کا چھٹی ہوتے ہیں بنگلہ دیش ہفتہ کا بھی چھٹی ہوتے ہیں تو یہ پھر چلا جاتے ہیں سوم وار کو جاتے ہیں پیسہ تو پھر سوم وار منگل وار اور میکسیمم بدوار کو جمعہ جاتے ہیں یعنی بدوالہ دن جمعہ جاتے ہیں موسٹلی پیسہ آپ کا مل جاتے ہیں منگل کو یعنی 30 تاریخ تک پیسہ پورا مل جاتے ہیں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں آتا دوسرا بنگلہ دیش کا صرف 5% ملتے ہیں آپ ڈیریک بیجو آپ ان ڈیریک بیجو وہ 5% کا صرف ایک افواہ ہے ایک بات کیا بینک نے دو بینک نے یہ بولا تب 5% ملے گا لیکن ہم ڈیریک بھی بیج کے ٹرائی کیا ہمارا پاس ڈیریک بھی اپلیکیشن ہے بس کبھی ڈیریک میں ریٹ اچھے تو ہم اس میں بیجتے ہیں کبھی دوسرا میں اچھا ہے تو ہم اس میں ان ڈیریک میں بیجتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ادھر کسی کو بھی 5% نہیں ملتا صرف ڈائی پرسن ملتا ہے 2.5% ملتا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا وہ 2% آڑائی پرسن بینک بولا ہے لیکن دو سو میں سے یا ایک بندہ کو دیتے ہیں یا ایک کو بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ آپ کو 5% ملے گا صرف ڈائی پرسن ہے پیسہ بھیجنا ہے ڈائی پرسن کا حساب سے جائے گا ڈیریک بھیجو ان ڈیریک بھیجو کوئی مشکل نہیں ہے دو سو میں سے اگر کسی ایک بندے کو ملتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو وہ ایک کو بھی نہیں ملتا وہ بینک کی طرف سے اسے کا فائے صرف اپنا کسٹومر بڑھانے کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے صرف ڈائی پرسن ہے جو کہ حکومہ دیتے ہیں بس حکومہ کی طرف سے ڈائی پرسن ملتے ہیں باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے باقی ریٹ پر آتے ہیں جمعہ 26 جنوری 2024 کا ریٹ ہے پاکستان ایک آنڈ میں بیننے کے لیے 74.11 فری افٹی کوئی چاردی بلکل فری میں جائے گا 74.11 ملے گا ایک ریال کا ایبان نمبر چاہیے نام چاہیے چیک بک کا فوٹو ہے تو بہت اچھا ہے نام پر بیننے کے لیے پاکستان 74.11 کوئی چارجز نہیں آپ یو بیل ایم سی بی نیشنل الائیڈ پنجاب بینک الہبی میٹرو پولیٹن بینک الفالہ کسی بینک سے لے سکتے کریکٹ آئی ڈی کا نام چاہیے آئی ڈی پر جو بنام ہوتے ولدیت یا زوجیت کے ساتھ وہ چاہیے جس کے نام پر بیلنا ہے اس کا نام اس کا بابا کا نام یا اس کا شوہر کا نام یہ ضروری چاہیے چاہیے جی چورتر سولہ ریٹ ملے گا کسی بینک سے لے سکتے ہیں انڈیا بینک ٹو بینک اکیس اٹنوے ہیں سٹیل سیم ریٹ ہے ترٹین پوائنٹ ایٹ زیرو چارجز ہے پانچ ازار کو پر بیجے گا سیونٹین پوائنٹ ٹو فیف چارجز ہے پانچ ازار یا اس کا نیچے ترٹین پوائنٹ ایٹ زیرو چارجز ہے اکیس اٹنوے ریٹ ملے گا ٹوانٹین پوائنٹ نائنٹ اینڈیا نام پر بیجنے کیلئے ٹوانٹین پوائنٹ ایٹ میلے گا پچیستی چارجز ہے متود مانپورم یو ایکسچنج کسی سے بھی لے سکتے ہیں جس آئی دی کا کریکٹ نام چاہیے فیلپینس پوروان ریال ٹوانٹین پوائنٹ نائنٹ ٹوانٹین پوائنٹ ہاں ٹوانٹین پوائنٹ نائن JR ٹوانٹین پوائنٹcio چارجز نہیں ہے پیسہ بیجے گا جمعہ رات کا جن جمعہ ہفتہ کا جتنا بھی پیسہ گیا 29-30 کو ملے گا 31-70 ریٹ ہے کوئی چارجز نہیں ہے بالکل فری ہے صرف ڈائی پرسن بونس ادھر ملے گا پانچ پرسن نہیں ہے صرف ڈائی پرسن ملے گا آپ پیسہ ڈیریک بیجو یا انڈیریک بیجو ادھر سے بولتے ہیں کہ ڈیریک بیجے ڈائی پرسن ملے گا جو کہ آپ کا حکومت دیتا ہے کوئی بھی بینک ڈیریک بیج سکتے ہیں ایکن کا نمبر چاہیے ایکن کا نام چاہیے بینک کا نام چاہیے آپ کا برانچ کون سا آپ کا برانچ کا راوٹنگ نمبر چاہیے راوٹنگ نمبر نہیں تو برانچ کا نام چاہیے اور جلھہ کون سا اس کا نام چاہیے کسی بھی بینک میں بیج سکتے ہیں 31-70 ریٹ جی نام پر بیڑھنے کے لیے بنگلی دیش 29 بیاسی ہے 29.82 جو کہ بھی اچھا ریٹ ہے 17.25 چارجز ہے اب کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں روپالی پوبالی سنالی اوگرانی اسلامی ڈوچ بانگلان نیشنل انسیسی ایشیا کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں 29.82 ریٹ ملے گا 29 بیاسی ہے نیپال کے لیے ہے 35 بیسے جی 23 ریال چارجز ہے اساوہ ایکسپریس کماری بینک ہمالین پرابو آئیمی کیسی بھی بس کتے ہیں 35.20 ریٹ اچھا ہے 30 ریال چارجز ہے سری لنکا ہے 83.92 سری لنکا ریٹ اون ہوگی ہے Battery اچھا سری لنکا 83.92 ریٹ اونہ history ڈوچ بیسے جیلس reminders سری لنکا ریٹ اچھا سرویڈ آئیمıl م letember is 17.25 charges you can send to any bank account in Sri Lanka BRI, BNI, BC or any other bank just we need only correct details that's all for Friday 26 January 2024 انشاءاللہ کوئی changes کوئی update ہوگا تا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا یہ ویڈیو کا سٹارٹ میں میں صرف بینکوں کے حوالے سے بولے بنگلدش کے لیے ضرور سنے وہ اور ٹائمنگ ہماری وہی ہے جی صبح آٹھ بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہیں جمعہ والے دن ساڑھے دو بجے سے لے کے نو بجے تک ہیں باقی دنوں میں صبح آٹھ بجے سے کل ہے رات دس بجے تک ٹائمنگ ہے پندرہ بیس من پہلے بند کر دیتے ہے جی that's all for now خوش رہے آباد رہے ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں especially بنگلدش کے ہمارے دوست